یہ گھوڑی ہوتی ہے یہ گاڑیوں کے کام میں آتی ہے اسٹینڈ کے طور پر لگایا جاتا ہے کہ گاڑی کو جب ریپیئر کرتے ہیں تو اسٹینڈ کے لیے لگا لیتے ہیں لگا لیتے ہیں مطلب جیک ہٹایے تھے ایسے لگا لیتے ہیں یہ کتنے کا پڑھنے والا میستری کے لیے ہمیں اپنے یہ کیا ہے یہ تقلا ہے یہ کچھ چیز مقام آتا ہے یہ اوزار بنانے کے چھینی بنا لیے سن بھی بنا لیے جار لگانے کے کام میں بھی آتا ہے یہ کتنے کا پڑتا ہے ہمارکیٹ میں ایم اے ہارڈویر پہ یہاں پر آپ کو ہر طریقے کا ٹولز مل جاگا کافی سستے پرائز میں تو بھائیہ سے بات کرتے ہیں کس کس ریٹ کا ٹولز ہے ان کے پاس آئیے چلتے بات کرتے ہیں سو گائیز آج ہم آئے بھائی محمد آریف جی کی شاپ پر یہاں پر آپ کو ہر طریقے کا ٹولز مل جاگا تو بات کرتے ہیں کس کس ریٹ کا ٹولز ہے تو کیسے ہو بھائیہ بہت بہتر تو ابھی اپنے پاس سب سے سستے پرائز میں کون سا ٹولز ملنے مالا ہمارے پاس چاوئی سیٹ مل جائے گا چاوئی سیٹ کون سا والا ہے یہ چھے نمبر سے بائیس نمبر تک کا چاوئی سیٹ ہے چھے نمبر سے بائیس نمبر تک کا چاوئی سیٹ مل جائے گا آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے روپے کا پڑھنے والا ہے یہ 150 روپے کا پڑھنے والا یہ سامنے دیکھ سکتے آپ کتنا سستہ مل رہا ہے 1500 روپے میں بھائی کتنی چاوی مل رہی 1500 روپے میں 8 چاوی بھائی دے دو کتنا بڑی آفر ہے آپ کے لیے یہ 1500 روپے میں 8 چاوی مل جائیں گی اور کیا ملے گا آپ نے پانہ سیٹ مل جائے گا پانہ سیٹ کون سوالا ہے وہ یہ ہے پانہ سیٹ 6 سے 22 تک کا پانہ سیٹ مل جاگا آپ کو یہ اس میں کتنے پانے آٹھ پانے آٹھ کو پانے ہیں یہ کتنے روپے پڑھنے والے یہ 300 روپے کے پڑھنے والے بھائی پانہ سیٹ ملے والا یہ دیکھو 300 روپے کا آٹھ پانے آپ کو 300 روپے میں ملے والے کہیں نہیں ملیں گے بھائی 300 روپے کے کم سے کم 80 90 روپے کا ایک پانہ ملتا ہے یہاں پر بھائی کیوں 300 روپے میں آٹھ پانے ملے والے ہیں اچھا بات کریں ہم یہ جو ہوتا ہے کٹر یہ کس 50 روپی سے شٹارٹ ہو جاتی ہے بہت بڑی ہاں 50 روپی سے شٹارٹنگ ہو جاتی ہے اور اپنے ہاں یہ کیا ہے میکنٹ پولر میکنٹ پولر یہ کتنے روپے کا ہے یہ سو روپے کا ملنے والا ہے اس سے بہرین کھول سکتے ہو آپ المیل جا گا سا روپے کا اور اپنے یہ کون سا کٹ رہے ہیں کریمپنگ ٹول یہ کتنے کا پڑھنے والا ہے یہ دیڑھ سو روپے کا سار اور یہ کتنے کا ہے یہ پائپ رینچ سار پائپ رینچ یہ کتنے کا ہے یہ ایک سو اسی روپے کا بارہ انچ ہی بہتバڑیا اچھا یہ جو ہے یہ کونسا ہوتا ہے توتا ب팝 یہ کتنے کا پڑھنے والا کچھ بہت بڑیا بھائی پیچ کس اپنے کیا کتنے روپے سے شٹارٹ ہوجاتا ہے ہمارے ہیں ڈیوان یہ 50 روپے کا جائے گا بھائی کتنا سستا مل رہا ہے 50 دفعہ پچاس روپے سے شٹارٹنگ ہے اپنے روپے سے پاندرہ روپے سے ہمارے دیکھو پندرہ روپے کا چھوٹا پیچکس مل جاگا اسٹارٹنگ ٹھیک ہے اور باقی یہ پچاس روپے کا مل جاگا ٹھیک ہے بہت بڑی ہے بھائی اچھا اپنے یہاں یہ کتنے کا مل جاگا یہ ہیمر سے ہتوڑا ہتوڑا ہاں کتنے کا مل جاگا ہے 120 روپے کا ہتوڑا یہ ٹھیک ہے بہت بڑی ہے اچھا اپنے یہاں یہ کیا ہے یہ تکلا ہے تکلا ہوتی ہے سٹی در ہاڑ ہی ہے اچھا یہ کیسے میں کام آتا ہے یہ اوزار بنانے کی چھینی بنا لیے سنبی بنانی سے اچھا روپے کا وہ چاہر لگانے کے کام میں بھی آتا ہے یہ کتنے کا پڑھتا ہے یہ 70 روپے کا پڑھ جاتا ہے یہ ٹھیک ہے بہت بڑی ہے بھائی اچھا یہ کیا ہے سر یہ صنوڑ گھوٹی ہے صنوڑ گھوٹی یہ کتنے نمبر کی پونینچی کے ہے اسے طریقے میں مل جاڑا ہے تو سارے ہر طریقے کا ٹولز مل جاڑا بھریا یہ ڈیبی بہنری سر کتنے کا مل جاڑا ہے یہ تین سو روپے کا مل جاڑا ہے یہ ہتولی کی بات کریں تو یہ وری بارہ مل جائی بے ربلہ سر کتنے کا ساتھا الگل ISO 8 روپے کا پڑ جاتا ٹھیک ہے اچھا آپ نے یہاں ڈرل مشین کی بات کریں یہ سیکنڈا مکسین جو ہوتی ہیں یہ کتنی کی پڑ جاتی ہیں 20 ایمم ھیم مر مشین ہیں یہ ایک ہزار روپے کی پڑ جاتی ہے 20 ایم ایم مکسین ایک ہزار روپے بڑ جائی بہت بڑی ہے بھائی ایک ہزار روپے بیس آمد بجمچ مل جائے گی چھوٹی بیس مالی 500 ریوز ایمم 400 رپے کا گلنٹر بہت بڑیا یہ کون سی مسین ہے ہینڈریل ماشین ہینڈریل ماشین یہ کتنے کی پڑھ جائے گی 400 رپے کی پڑھنے والی ہینڈریل ماشین یہ بھی لے سکتے ہو آپ ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے ہاتھوڑا Old Hamer Old Hamer یہ کتنے کی ہیں یہ 100 رپے کی پڑھ جائے گی 2 in 1 hammer ہے یہ 2 in 1 100 رپے کی ٹھیک ہے بہت بڑیا یہ کیا ہے یہ پائپ کٹھ رہے سر پرانا پائپ کٹ رہے پرانا آدھا انچی سے لے کے یہ 2 in چی تک کا پائپ کٹ سکتے ہیں دو اچھا 2 in چی تک کا پائپ کٹ سکتے ہو کتنے روپے کا پڑھنے والا یہ 300 رپے کا پڑھ جائے گا اور نیا پیپ رنچ یہ والا کتنے کا پڑھ جائے گا یہ سر 350 رپے کا نیا ہے یہ کون سا کٹ رہا ہوتا ہے یہ چھوٹی سیزر ہے میں بھائی چیزر ہے یہ کتنے کی ہے 15 روپے پیس مل جا گا بھائی کتنا سستہ مل رہا ہے اچھا بھائی اپنے ہاں بات کریں یہ کون سا کٹ رہے ہیں یہ ٹاپ کٹر ہے سر اچھا یہ کتنا روپے کا پڑھ جا گا یہ ٹاپ کٹر پھڑ رہا پڑھ جا گا یہ ٹاپ کٹ رہا ہے ٹھیک ہے ہتھولی کتنے روپے کی مل جاتی ہے آپ نے ہتھولی یہ پچاس روپے کی پڑھ جائے ہاتھولی 50 روپے آٹھولی مل جاگی اور سارا ہول سیل ریٹ کا کام ہے سارے ٹولز مل جائے گے اے ٹولز مل جاتے ہیں سارے اور یہ کونسا پیچ کا سہی ہے تنگا ہے پیلہ والا یہ پیلہ والا جو وہ چھوتا ہے یہ کتنے کا ہے یہ کتنے کا ہے یہ 125 روپے کا 25 پیس کا سیٹ ہے 125 روپے کا 25 پیس کا سیٹ ہے اور وہ جو پیپ پکڑنے والا ہوتا جو اوپر وہ ہے وہ کتے کا ہے وہ جو وہ فلٹر پاہنا یہ کون سا ہے یہ یہ ہرے والا ہرہ والا ہرہ والا کیا ہے ہرہ والا سر بھائیر ہے یہ کتنے کا ہے یہ چھے سو پچاس روپے کا ملنے بالا ہے یہ کتنے کا کون سا ہے یہ روپے گا 150 رoupے گا اور یہ جو ہے یہ پولر ہے صرف ڈیچی بڑے پولر ہیں ٹھیک ہے چھوٹے بڑے پولر ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اور اپنے یہاں کیا بولتے ہیں بانچ وائز بانگ بھی بولتے ہیں یہ کتنے کی پڑتی ہے یہ الگ الگ ریٹ ہے سائز کے اکورڈنگ ریٹ ہوتا ہے اور یہ والا جو گلنڈر ہے یہ بھی بکنے والا ہے یہ کتنے کا ہے یہ ایک ہزار روپے گلنڈر ہے پانچ انچی کا اچھا پانچ انچی کا ایک ہزار روپے کا ہے اچھا بانگ بھی مل جاتی ہے اپنے پاس چھوٹی چھوٹی بلی سے بڑی یہ کیا چیز ہے یہ ہیمننگ چابی ہے بڑی بہت بڑی بہت بڑی چابی ہے یہ کتنے روپے کی پڑھنے والی کتنے روپے کی شاعرٹ اگلہ کتنے روپے کی متر کی مل جاتا آپ نے میٹر سار episode 150 روپے کا مل جاتا ہیمنٹی بہت بڑے ہے بھائی ایک سو پچاس روپے اور یہ ہر طریقے گھوٹی مل جاتی ہے بھائیہ کے ہیں یہ والی یہ کتنے روپے سے اسٹارٹنگ ہے یہ کتنے کی مل جاتی ہے اسٹارٹ ہے آٹھ ایمن کی گھوٹی تیس روپے سے لیچے اچھا اچھا اور باقی ایک سو بیس روپے تک 32 ایمن کا ڈیفرینٹ ریٹ میں ہے اور یہ بھائیہ کے ہیں دیکھو لوہے والا وہ مل جاگا جو جنگ بغیرہ ساپ کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ کتنے کا ہوتا ہے یہ سو روپے تیس یہ سو روپے پیس ہوتا ہے نا ٹھیک ہے بہت بڑے یہ جو نیلا نیلا ہے یہ گھوڑی ہوتی ہے یہ گھوڑیوں کے کام میں آتی ہے اسٹینڈ کے طور پر لگایا جاتا ہے گاڑی کو جب ریپیئر کرتے ہیں تو اسٹینڈ کے لیے لگا لیتے ہیں مطلب جیک ہٹایے تھے جیک لگا کے پھر اسے لگاتے تھے یہ کتنے کا پڑھنے والا مسٹری کے لیے مستری کے لیے سر یہ ایک ہزار روپے کا سیٹ ہے یہ اس میں لائٹ والا ہے یہ چھے سو روپے کا سیٹ ہے اچھا یہ چھے سو روپے کا یہ ایک ہزار روپے کا یہ بھی لے سکتے ہیں اور جو بہو بڑا والا جو پائپ رینج ہے وہ کتنے کا ہے یہ بڑا والا پائپ رینج ہے وہ کتنے کا ہے یہ بڑا والا پائپ رینج ہے تین ہزار روپے کا بڑا والا پائپ رینج ہے کس لیے ہوتا کس کام ساتھ آئے یہ پائپ کے لئے کام میں آتا ہے پائپ کے پائپ ہوتے ہیں جو نا جی لگ بک چار انشی کا پائپ جو ہے اور یہ جو چاب ہی ہوتے ہیں یہ پان ہی جو ہوتے ہیں یہ کس کسی ریٹ ہیں ڈیفرینٹ ریٹ میں آتے ہیں چھے نمبر سے بتیس نمبر تک کا ہے چھے سے بائیس تک کا سیٹ جو زیادہ تر چلتا ہے ہم نے بتا ہے وہ آپ کو تین سو روپے کا ہے اور اپنے یہ یہ جو ہوتا ہے یہ ٹیگوٹی ہے ٹیگوٹی یہ کتنے روپے سے سٹارٹنگ ہو جاتی ہے یہ سات نمبر سے چودہ نمبر تک تیس تیس روپے کی تیس روپے پیس مل جا گا بہت بڑی ہے بھائی یہ بہت سستے پرائز میں ملنے والی تیس روپے پیس کے حساب سے اچھا یہ واقعی چھے نہیں ہوتی اپنے یہ پائی کمپنی کی اوریجنل چھے نہیں ہے دیلس روپے کی اچھا یہ کائے میں لگتی گلینڈر میں نہیں نہیں رینڈر میں نہیں لگتی ہے ہتھوڑے سے لوہی کی کٹھنگ کری جاتی ہے ہتھوڑے سے بہت بڑی ہے بھائی یہ بھی لے سکتے ہو اور اپنے یہ والی ریتی پائیلز بھی مل جاتی ہیں ہمارے پاس چھوٹے سے چھوٹی بڑی سے بڑی ہے یہ کیا ہے یہ وارڈنگ فائل ہے مشین میں لگتی ہے یہ کتنے کی پٹری کی گھسائی کے لیے کتنے کی اچھے ستر روپے کا پیس ہے ستتر روپے کا اولی ملنے والا یہ پیس بھی یہ بھی لے سکتے ہو اگر آپ نے 4 mm سے 32 mm تک کا کوئی ہول کرنا ہے تو اسی سے کام ہلا ہے اچھے اس میں ہے یہ تین سو روپے کا ایک ڈریل ہے تین سو روپے کا ایک ہے اچھا یہ کیا ہے یہ جو بڑا سا ہے یہ ڈاک رنچ ہے سر ڈاک رنچ یہ بڑی گھوٹیوں کے لیے ہنڈل ایک طریقے سے اچھا بڑی گھوٹیوں کا ہنڈل ایک کتنے کا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے جو بڑی کیا ہے اس کے حساب سے بڑا والا جو لگا بھائی ہے چار سو پاؤنڈ والا ہے ہمارا تین ہزار روپے کی ہے ٹھیک ہے بہت بڑی آبا اور یہ کیا ہے جو باہر رکھا ہے یہ ملنگ بھائی ہے اچھا یہ کتنے کا ہے اس میں سائز کا ہے چار انچی والی جو ہے سات ہزار روپے کی ہے اور تھریوے جو ہے وہ تری ڈگری والی ہوتی ہے وہ گیارہ ہزار روپے کی ہے اچھا یہ کس کام میں آتی یہ جو ہے خیرات والوں کے کام میں آتی ہے بہت بڑی آبا اچھا یہ ہے سب سے بڑی چاوی ہے یہ بہت بڑی چاوی ہے بھائی پانا یہ کتنے کا ہے یہ رنگ پانا 15 سو روپے کا ہے پینسٹ ایم ایم کا پینسٹ ایم ایم کا پاندرہ سو روپے کا پانا ہے ٹھیک ہے یہ بھی لے سکتے ہو مطلب ہر چیز مل جائے گی بھائی ہے یہ ٹو جائے ٹول مل جائیں گے یہ دیکھو یہ بھی ہے یہ والی چاوی بھی سب بڑی بڑی مطلب آج کے بلوگ میں اتنا ہی تھا ممتے کسی نیک بلوگ میں جب سکھ کلیے بائے